جو خمب الاسلام صاحب کی چالیس سالہ قیادت کے بعد جو خلا گلبرگاہ میں پیدا ہوا ہے پورے حضر آباد کرنا تک کے علاقے میں ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو ملت کے بارے میں آواز اٹھانے والی ہے چاہے ہو اسمبلی ہو یا اسمبلی کے باہر ہو اس کو پیش کرنے کی بے باگ صلاحیت رکھتا ہو اس میں سب سے نمائی کردار اور سب سے بڑا کام ناصر عسین استاد صاحب نے کیا ہے ایک نوجوان بے باگ پرجوش ولولا انگیز خائد ہیں ان کی سرپرستی کریں ان کا تاؤن کریں ان کے ساتھ آپ اپنا پورا سپورٹ ان کو دے سہاب کے انتخال کے بعد گلبرگاہ میں ایک خیادت کا خلا پیدا ہوا ہے خائد کیسا ہونا چاہیے یہ آپ سبھی جانتے ہیں خائد کو سب سے پہلے ملت کی فکر ہونا چاہیے اور اس کو تاریخ اسلام کے بارے میں واقفیت ہونا چاہیے اور پورے ملک کے حالات پر اس کی نظر ہونا چاہیے اور خائد ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نہ صرف ملی مسائل کو بخو بھی جانتا ہو بلکہ ان کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان مسائل کو ملت کے مسائل کو متعلقہ فورنس میں چاہے ہو اسمبلی ہو یا اسمبلی کے باہر ہو اس کو پیش کرنے کی بے باق صلاحیت رکھتا ہو تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں اس وقت ناصر حسین استاد میں پائی جا رہی ہیں اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک صفے دوم کی خیادت کو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ کو آگے بڑھائیں یہ ایک نوجوان آگے بڑھ کر ملت کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک سیکنڈ لائن صفے دوم کی خیادت کو بھاریں جو خمب الاسلام صاحب کی چالیس سالہ قیادت کے بعد جو خلا گلبرگاہ میں پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کے لیے موجودہ انتخابات میں ایک بہترین موقع ہم سب کے ہاتھ میں ہے تو میں آپ تمام حضرات سے یہی اپیل کروں گا خاص طور پر میں نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے یوت آئیکون جناب ناصر حسین استاد صاحب کو جو ایک نوجوان بے باگ پور جوش ولولا انگیز خائد ہیں ان کی سرپرستی کریں ان کا تاؤن کریں ان کے ساتھ آپ اپنا پورا سپورٹ ان کو دیں تاکہ یہ ایک مضبوط رہنما بن کر ایک مضبوط قیادت بن کر آپ کی ہم سب کی بہتر نمائندگی کر سکیں نہ صرف گلبرگاہ بلکہ علاقہ کلیان کرنا ٹک کی پوری سطح پر یہ نمائندگی کر سکیں سایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ کر کیا رہے ہیں عموماً ہم سیاست کو اور اسلام کو دونوں کو جدہ جدہ کر کر بات کرتے ہیں لیکن دین کا ایک اہم حصہ سیاست بھی ہے اسی لئے قائدین کو بلا کر ان سے پوچھنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کا کام کیا رہا ہے ملت کی خاطر یہ بہت ضروری ہے ناصر حسین استاد صاحب خود آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر مسلیان سے ملاقات کر کے حالات کے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں اور ان کا جو فکر ہے قوم کے بارے میں وہ سامنے رکھ رہے ہیں گزشتہ دنوں میں پچھلے تین چار سالوں میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں چاہے وہ سی ڈبل این ار سی کا معاملہ رہے چاہے وہ ہجاب کا معاملہ رہے چاہے وہ حلال کٹ جھٹکا کٹ کا معاملہ رہے چاہے ہمارے تاجروں کو پریشان کرنے کا معاملہ رہے اس میں سب سے نمائع کردار اور سب سے بڑا کام ناصر حسین استاد صاحب نے کیا ہے اسی لئے آنے والے انتخابات میں آپ لوگ ان کے بارے میں سونچے اور ان کو موقع دیں تاکہ یہ پورے حضراباد کرنہ ٹک کے علاقے میں ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو ملت کے بارے میں آواز اٹھانے والی ہے اور آواز اٹھا رہی ہے بہت مضبوط طریقے سے ہمارے پاس ایک طریقہ رہا ہے چالیس سالوں سے کہ ہم خواہد کو دیتے آئے ہیں ملت کے ایک مضبوط آواز کو اسمبلی میں بھیجتے آئے ہیں اس بار بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ایک ملت کی مضبوط آواز بنا کر ناصر سن استاد صاحب کو اسمبلی میں بھیجے